گرم مرتوب موسم میں پولٹری برڈز کی اچھی دیکھ بال کے حوالے سے اہم معلومات شیئر کی جا رہی ہیں چیکنز کی رہائش کا کے اندر یا آس پاس پودوں، گھاس، جڑی بوٹیوں کی تعداد میں کمی لائیں یا ان کی کٹائی کروائیں، ایکزاسٹ فین یا زیادہ سے زیادہ کھڑکیاں رکھیں تاکہ فلاک کو سانس کی بیماریوں، نزلہ، زکام، خانسی سے محفوظ رکھا جا سکے آج کل کے موسم میں لکڑی سے بنی اشیاء چیکنز کی رہائش کا میں کام سے کام استعمال کروائیں وینٹیلیشن یعنی ہوا کے گزر کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں اگر اطراف میں پردے ہیں تو انہیں زیادہ تروقات کے لیے یا مستقل طور پر نیچے رکھیں اور اگر ہوا کے بہاؤ میں تیزی لانے، اضافی نمی، موائسچر باہر نکالنے کے لیے اس طرح سے پنکھے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کا فلو بڑھائیں برڈ سیٹ اپ میں کہیں بھی لیکیج نہیں ہونی چاہیے کیونکہ موسمے بر ساتھ میں لیکیج کے باعث رہائش کا میں نمی مزید بڑھے گی اور پھر گیلا تری والا ماحول پرندو کی جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرے گا اگر مستر میں نمی کی مقدار بڑھنے لگے تو اسے خوشک کرنے کا بندو بست رکھیں بہتر ہواداری کو یقینی بنائیں اور ساتھ نیا خوشک بستر مکس کریں وڈیش یعنی راک اور سورج کی روشنی کو بھی بیڈ خوشک رکھنے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے گیلے بستر پر بلکل سمجھوتا نہ کریں کافی زیادہ حراب ہونے لگے تو بلا تاہیر باہر نکالیں خوشک کر کے دوبارہ زیر استعمال لائیں یا مکمل طور پر تبدیل کر دیں آج کل کے موسم میں بستر کی موٹائی لگ بگ دو انچز یا اس سے قدر زیادہ رکھیں لیکن اگر آپ آدھا یا ایک انچ بیڈ کو بہ آسانی بہتر حالت میں رکھ سکتے ہیں تو بستر کی مقدار موٹائی کو کم کر سکتے ہیں باقائدگی سے پنجی استعمال کریں برڈ سیٹ اپ میں اس طرح سے کیکس روڑیاں وغیرہ نہ بننے دیں اگر بنیں تو باہر نکال دیں بیٹھوں اور بستر کے سائز میں توازن رکھیں جیسے جیسے فلاک کی عمر بڑھتی جائے گی بیٹھ کے سائز میں اضافہ ہونے لگے گا ویسے ویسے بیڈ کی موٹائی بھی زیادہ رکھیں جس قدر پتلی بیٹھوں کی تعداد بڑھے گی اسی قدر ہیومیڈیٹی میں اضافہ ہوگا لہٰذا ڈائریا کنٹرول میں رکھیں یا اس حال لوز موشن کی صورت میں علاج موالچہ کریں قدر خوشگوار موسم میں چیکنز کو باہر کھولی جگہ پہ لائیں سال کے کسی بھی موسم میں پولٹری برڈز کی اچھی جسمانی صحت اور بہترکار کردگی کے سلسلے میں برڈ سیٹ اپ کا خوشک رہنا انتہائی ضروری ہے اور اگر گرم مرتوب موسم میں اضافی معسچر، نمی، طریقے باعث رہائش کا میں ہیومیڈیٹی بڑھنے لگے تو محصر ہی مدت میں چیکنز بیمار ہونے لگتے ہیں اس لیے بطور زمدار نگران نمی کی تناسب کو کنٹرول میں رکھنا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے بھرپور کوشش کریں کہ نمی کو 65 سے 75 فیصد کے درمیان رکھیں نمی کا تناسب 80، 85، 90، 95 فیصد تک پہنچ جائے تو اسے کم کرنے کا بندوبست رکھیں اور اگر 50 فیصد سے کم ہونے لگے تو مختلف وسائل کو استعمال میں لاکر اسے کنٹرول کریں برڈ سیٹ اپ کی دیوار یا چھت میں لیکیج ہو تو بلا تاہیر مرمت کروائیں تاکہ بارش کا پانی چیکنز اور رہائش کا کو گیلا نہ کر پائیں پرندو کے مسکن کے اطراف میں کوئی نہ کوئی ایسی یا ملتی جلتی سہولت میں اثر رکھیں جو کہ بارش کے پانی کو برڈ سیٹ اپ میں داہل ہونے سے روک سکے اسے بروقت زیر استعمال لائیں صرف اتنی مقدار میں غزہ برطن میں ڈالیں جسے محسوس ترانیا میں چیکنز استعمال کر لیں خوراک رات کو برطنوں میں نہ پڑی رہے وگر نہ ماحولیاتی گیلاپن اضافی نمی اور تری غزہ کی غزائیت میں تبدیلی کا موجب بنے گی حتیٰ کہ خوراک کے خراب ہونے کے امکانات بھی ہوں گے یقینی بنائیں کہ بارش کے پانی کی نکاسی کا باقاعدہ بندوبست ہو کیونکہ جانداروں کے سیٹ اپ کے قریب بارش کا پانی کھڑا رہنے کے باعث بیماریاں پھلانے والے ویکٹرز کو بریڈنگ کا موقع مل جاتا ہے جو کہ آپ کے فلاق کے لیے ایک ہترناک پہلو رہے گا اضافی نمی والے درانیاں میں ہوا کا اچھا بہاو یقینی بنائیں تاکہ رہائش کا میں امونیا گیسکٹھی نہ ہو اس مقصد کے لیے برڈ سیٹ اپ میں اس طرح کی یا ملتی جلتی سہولت میں اثر رکھیں کمزور ہوا کا بہاو پرندو کے لیے دستیاب آکسیجن کی کمی سانس کی تنگی امونیا گیس کی زیادتی بستر کی خرابی کمزور نشہ نمہ قیمتی ازا کی خرابی اور کام پیداوار کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیڑیوں مختلف مسائل کا موجب بنے گا پانی کی فراہمی کا ذریعہ ڈرنکر وغیرہ ایسا استعمال کروائیں جس سے پانی کی لیکیج نہ ہو تاکہ سیٹ اپ میں گیلہ پن حد سے بڑھنے نہ پائے اضافی نمی اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت موسمے پر ساتھ میں چکنز کو ہیٹ سٹریس ہیٹ سٹروک ہیٹ ویو ڈی ہائیڈریشن اور ملتی جلتی کے افیات میں مبتلا کر سکتا ہے اس لیے جیسے ہی گرمی کے تناؤ یا جسم میں مایا کی کمی جیسی صورتحال دکھائی دے تو فراہم کردہ ماحول میں بہتری لائیں تاکہ جاندار کی جسمانی حالت پیچیدہ نہ ہو موسمے بر ساتھ میں بے احتیاطی کی وجہ سے اگر رہائشکہ میں گیلہ پن حد سے تجاوز کر جائے تو موزرے صحت لاروہ کی پیداوار میں اضافہ ہونے لگتا ہے لہٰذا وقتن فوقتن لاروی سائیڈ استعمال کروائیں اور رہائشکہ کو خوشک رکھنے کی سلسلے میں ملپیرا رہیں غزائی اجزاء غزا کو ایسی جگہ پہ زہیرہ کریں جہاں ان کی خرابی کا حجشہ نہ ہو ہراک میں اضافی نمی تری کی وجہ سے فنگس پھپون دی نہ لگے اور نہ ہی غزائیت کے مایار پہ منفی اثرات مرتب ہوں جیسے جیسے معاشر لیول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے فیڈ میں مایکو ٹاکسنز کے پھلنے پھلنے کے امکانات میں بھی یعنی سٹورج کیلئے ایسی جگہ منتحب کریں جو واٹر پروف ہو اور غزا کو فرش یا دیوار کے ساتھ نہ لگنے دیں فیڈ کیکس روڑیاں نہ بننے دیں اگر بنیں تو ضائع کر دیں ایسی غزا استعمال نہ کروائیں اور خوراک کے برتنوں کی ہفتہ وار صفائی دھلائی جراسین کشی کریں اس موسم میں یعنی موسمیں برسات میں مایکو ٹاکسنز مطلب فنگس ٹاکسنز فپوندی زہریلے مواد کی نشو نما میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس لیے مطلوبہ مقدار محسوس دورانیا سے ٹاکسن بائنڈرز استعمال کروانا مناصر ترین حتمت عملی رہے گی موسمیں برسات میں پینے والے پانی کا مایار بھی مختلف وجوہات کی بنا پر متاثر ہو سکتا ہے جس کے باعث ایکولائی اور دیگر نقصانت جرسوموں کی نشو نما بڑھنے لگتی ہے اس لیے پائپ لائن صفائی بائیو فلم کا ہاتمہ کھڑا پانی باہر نکالنے اور پانی کی ڈیس انفیکشن جراسیم کشی جیسی سرگرمیوں پہ عمل پیرا رہیں گرمی کے تناؤ حبز گھٹن کو کم سے کم رکھنے فراہم کردہ ماحول کو پولٹری برڈز کے لیے خوشگوار بنانے اور فلاک کو موزر سہت پیتھوجنز کی زد میں آنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوا کی رفتار میں اضافہ کریں اس طرح کی یا ملتی جلتی تدابیر اپنا کر چیکنز کو موسم برسات میں صحت مند رکھیں چیکنز کی اچھی جسمانی صحت بحال رکھنے اور عدویات کے احراجات کو کم سے کم رکھنے کے لیے یہ ایک موثر تدبیر سمجھی جاتی ہے پانی کی ٹریٹمنٹ پانی کے مایار میں بہتری اور پانی کی جراسیم کشی کرنا فلاک کو انگنت امراض سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ پانی وائرل بیکٹیریل پروٹوزول اور دیگر بماریوں کے پھیلاو کا سبب بنتا ہے پانی کی صفائی کے لیے سستہ ترین انتحاب بلیچ کو استعمال میں لاکر وارٹر کلورینیشن کرنا ہے حالانکہ اس کے علاوہ بھی وارٹر بارن ڈیزیزز یعنی پانی کے ذریعے پھیلنے والی بماریوں کی روک تھام کے لیے آپ کو قریبی ویٹنری کلینک پولٹری مارکیٹ سے دیگر پوڈاکٹس کیمیکلز بھی بہ آسانی مییسر ہو جاتے ہیں اگر آپ بطور وارٹر سینیٹائزر بلیچ کو استعمال ملانا چاہیں تو مہینے میں کم اور بیش پانچ سے چھے دنوں کے لیے بلیچ کی مدد سے وارٹر کلورینیشن کیا کریں بلیچ ملا پانی ایک دن میں کم از کم پانچ گھنٹو کے لیے آپ کے فلاق کے سامنے موجود رہنا چاہیے موسم کی مناظفت سے پانچ گھنٹو کے پانی کے دو حصے بنا لیں آپ کے پاس موجود چکنز لگاتار پانچ گھنٹو میں دو لیٹر پانی پیتے ہیں تو اس دو لیٹر پانی میں ایک سیسی بلیچ شامل کریں اور اگر پرندے پانچ گھنٹو میں آدھا لیٹر پانی پیتے ہیں تو اس میں آدھا سیسی بلیچ شامل کر جانداروں کو پلائیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پاس موجود چکنز کی حرکات و سکنات سرگرمیوں برطاوں پہ حاص نظر رکھیں ہر روز یا ہفتہ وار یا کم و بیش دس دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے یعنی ڈیس انفیکشن اور بائیو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ